السلام علیکم دوستو میں ہوں اقاس احمد اور آج کا ہمارا ٹافک ہے مائکرو سپورو جینیسیس مائکرو سپورو جینیسیس کا مطلب کیا ہے مائکرو سپور ہم پلاورنگ فلانٹ میں جو میل رفوڈکٹو سل ہوتا ہے اسے ہم مائکرو سپور سلز کہتے ہیں اور جینیسیس ہم سنتیسیس کو کہتے ہیں کہ کس طرح جو میل رفوڈکٹو سل ہے مائکرو سپور وہ کس طرح بنتے ہیں ایک فلاورنگ پلانٹ میں تو آج ہم مائکو سپوروجینسز کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے پلاورک کا جو میل فارٹ ہوتا ہے اسے ہم سٹیمن کہتے ہیں سٹیمن میں فیلمنٹ اور انتر ہوتی ہے اور انتر میں پھر ہمارے ساتھ فالنگرینز ہوتے ہیں اور فالنگرینز ایک سیک میں ایک کور میں موجود ہوتے ہیں جسے ہم مائکو سپورنجیا کہتے ہیں مائکو سپورنجیا میں وہ فالنگرینز کی حفاظت کرتی ہے تو جو میل رفڈکٹو سل ہے پلانٹ میں اسے ہم مائکو سپور مدر سل کہتے ہیں یہ مائکو سپور مدر سل میل رفڈکٹو سل آف فلاور ہے جب مائکو سپور مدر سل میں میاسز ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ٹوین ہوتا ہے ٹوین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کروموسوم نمبر ڈیفلائٹ ہوتی ہے تو جب اس میں میاسز ہوتا ہے میاسز ٹو فیزز پر مشتمل ہوتا ہے میاسز ون اینڈ ٹو میاسز ون میں پہلے دو سل بنتے ہیں اور میاسز ٹو میں پھر دو سل بنتے ہیں اور جب میاسز کی جو سٹیجز ہے سٹیج ون اور سٹیج ٹو کمپلیٹ ہوتی ہیں تو ہمارے ساتھ فور سل بن جاتے ہیں تو مائکو سپور مدر سل میں جب میاسز ون اور ٹو ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ فور مائکو سپور مدر سل کی فرادکشن ہوتی ہے اس میں کروموسوم نمبر ہیف لیڈ ہوتی ہے اس کو ہم ریڈکشن سلڈیویجن بھی کہتے ہیں ریڈکشن سلڈیویجن اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں جو کروموسوم نمبر ہوتی ہے ایک سل میں وہ ریڈیوز ہوتے ہیں اگر ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان میں فورٹی سکس کروموسوم ہے لیکن جب میاسز ہوتے ہیں تو پھر وہ فنٹی تری بن جاتی ہے کیونکہ اس میں کروموسوم نمبر ہیف لیڈ ہوتی ہے سنگل فیر میں چلی جاتی ہے تو اس لئے جب اس میں میاسیز ہوتی ہے تو موسوم نمبر ہیف لیڈ ہو جاتی ہے تو پھر جو مائیکو سپور مدل سلز میاسیز کے نتیجے میں جو فور سلز کی پرالکشن ہوئی ہے ہر ایک سلز میں پھر میٹاسیز ہوتا ہے اور میٹاسیز کے نتیجے میں دو سلز بنتے ہیں تو جس سلز میں میٹاسیز ہوئی ہے اس سلز میں پھر دو سلز بن جاتے ہیں اور اس دو سل کو ایک سل کو ہم ٹیوب سل کہلاتے ہیں اور اس طرح دوسری سل کو ہم جنریٹو سل کہتے ہیں ٹیوب سل فالن ٹیوب فرمیشن کرے گی فالن ٹیوب کیا ہے جب فالن گرینز سٹیگما پر لگ جاتے ہیں فالنیشن میں ہم اسے پھر ڈسکس کریں گے تو جب فالن گرینز سٹیگما پر لگ جاتے ہیں تو اووری میں جو فی میل رپوڈکٹو سل ہوتا ہے اس تک پہنجنے کے لیے ایک ٹیوب ارائز ہوتی ہے اور وہ ٹیوب یہ فالن گرینز ٹیوب سل سے ارائز کرتی ہے ٹیوب سل سے پھر فالن ٹیوب فرمیشن ہوتی ہے اور جنریٹو سل میں سے پھر ٹو سپم سل کی فرمیشن ہوتی ہے جنریٹو سل پھر اس میں میٹیسز ہوتی ہے اور میٹیسز کے نیچیزے میں پھر ٹو سپم سل بن جاتے ہیں اور ایک سپم سل ایک سل کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں اور فرٹلیزیشن ہوتی ہے اور دوسری جو سپم سل ہے وہ انڈو سپم کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ دو سل ہمارے ساتھ منیٹاسس کے نتیجے میں بن گئے ہیں پھر یہ جو سل ہمارے ساتھ بنے ہیں دو سل ہمارے ساتھ بنے ہیں پھر اس سے مختلف کورز سراؤن ہوتی ہیں اس لیے کہ اس فالن گرینز ہے اس کی حفاظت کے لیے اس سے پھر کچھ کورز بن جاتے ہیں جسے ہم ایکزین کے ہلاتے ہیں اس طرح ہم اس کی جو انٹرنل فارٹ ہے اسے ہم انٹائن کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیلوس پلک بھی بن جاتی ہے کیلوس پلک کیا ہے جب یہ فالن گرینز کی جو فارمیشن ہوتی ہے فالن گرینز سل کی تو اس فالن گرینز سل میں سیٹو فلازم بھی ہوتی ہے اور اس طرح ہم نے جو ابھی ڈسکس کیا کہ اس میں ٹیوب سل اور جنریٹیو سل ہوتے ہیں تو یہ سیٹو فلازم ٹیوب سل اور جنریٹیو سل فارن ٹیوب کی پارمیشن جب ہوتی ہے نیچے کے طرف جاتی ہے تاکہ یہ جو سپم سیل ہے یہ زائگوٹ کے ساتھ مل جائے اور فرٹلائزیشن ہو جائے تو جب یہاں سے جو جنریٹو سیل ہے ٹیوب سیل ہے اور سیٹو فلازم یہاں سے نکل جاتے ہیں اور نیچے کے طرف آتے ہیں تو یہاں فرق کیلوز پلگ بن جاتی ہے کیلوز پلگ اس لئے بن جاتی ہے تاکہ یہ جو سیٹو فلازم ہے اور یہ سیل ہے یہ پھر اوپر کے طرف نہ آئے اسے پریونٹ بیک فلو آف سیٹو پلازم سیٹو پلازم کی دوبارہ وافس آنے کو یہ کیلوز پلگ پریونٹ کرتی ہے اسے بچاتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ فالن گرینڈ کی سٹرکچر ہے پھر جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ٹیوب سیل سے فالن ٹیوب پارمیشن ہوتی ہے اور جنریٹو سیل سے ہمارے ساتھ ٹو سپم سیل پارمیشن ہوتی ہے تو یہ جنریٹو سیل ہے اور یہ جنریٹو سیل پھر ڈوائیڈ ہوتی ہے اور کو ہے فلیڈ میل گی میڈز ہمارے ساتھ بن جاتے ہیں اور اس طرح یہ ویجیٹیو سیل ہے جو ٹیوب جو ٹیوب فارمیشن کرتی ہے اور اس طرح یہ ہمارے ساتھ ہے اگزین اس کی جو آؤٹر کور ہے اسے ہم اگزین کہتے ہیں اور اس کی جو انٹرنل کور ہے اسے ہم انٹائن کہتے ہیں اور اگزین میں پھر جرم ٹیوب بھی ہوتے ہیں جرم ٹیوب کا مطلب یہ ہے کہ اگر فلنگرین جس طرح بھی سٹیگما پر لگ جائے تو وہاں سے پھر فلنٹیوب کی فارمیشن شروع ہوتی ہے اگر اس فلنگرین کی یہ جگہ سٹیگما کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہاں سے پھر فلنٹیوب فارمیشن ہوگی اگر فلنگرین کی یہ جگہ سٹیگما کے ساتھ ملتی ہے تو پھر یہاں سے فلنٹیوب فارمیشن ہوگی تو یہ منحصر کرتا ہے کہ کس پارٹ پر ہی سٹیگما کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہاں سے پھر فالنگرینڈ کی شکل پھر اختیار کرتی ہے اور جو فالنگرینڈ میں ہیلپ کرتی ہے اور فرٹلائزیشن میں ہیلپ کرتی ہے میل رفرڈکٹیو سیل آف لاور کی ایک کمپلیٹ سفرکچر ہے جو ایک زائن جرمٹیو اینٹائن اور اس طرح ٹو ہے فلائٹ میلگی میڈز اور اس طرح ایک ویژیٹیو سیل اور کیلو سپلک پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہے میل رفرڈکٹیو سیل آف لاور تو یہ تھی ہمارے ساتھ میگو سپروجینیسیس ہمارا اگلا ریکچر میگا سپروجینیسیس کے بارے میں ہوگا آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی لائکن فریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ ملتی رہے شکریہ